یہاں پہ چائے جو ہے ہماری یہ دیکھیں تیار ہو گئی اور ملائکہ حرین کے لیے جو ہے میں نے بند مگوا لیے اور حزیفہ جو ہے اور میں کھائیں گے بریڈ اور ابھی بناتے ہیں انڈا اور یہ بریڈ ہے یہاں پہ ابھی فرائی پان میں جو ہے میں آئل ڈال لیتی ہوں اور انڈا بناتے ہیں جلدی جلدی میں اور مجھے بھی صبح صبح جو آج بہت ہی بھوک لگی بھی تھی اور میں نے سوچا جو ہے جلدی سے ناشتہ کر لونی تو اکثر جو ہے میں لیٹ ناشتہ بناتی ہوں کہ میرے کوشش ہی ہوتی کہ پہلے میں جھاڑو لگاؤں اس کے بعد جو ہے میں ناشتہ بناو تو آج جو ہے میں نے کہا نہیں سب سے پہلے آج میں ناشتہ کروں گے اس کے بعد جو باقی کام جو ہے بعد میں کروں گی اور بس یہاں پہ جو ہے ہمارا ناشتہ جو ہے تیار ہو گیا تھا اور ملائکہ ہورین جو ہے وہ بھی انتظار میں تھی ممہ جلدی سے ناشتہ پناکت ہمیں بھوک لگی ہے اور جو آج جو ہے ہمارے گلی میں صبح صبح جو ہے جو فوتکی ہو گئی ہے تو آج جو فوتکی بھی بھی مجھے لازمی جانا پڑے گا اور ابھی ابھی بس مجھے پتا چل ہے تو میں نے کہا بس ناشتہ بناتی ہوں اور بس تھوڑا کام کاج کر کے تو پھر بس نکلتی ہوں جو فوتکی پہ تو ابھی جو ہے میرا ناشتہ جو ہے تیار ہو گیا تو ابھی جو ہے بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں تو اپنے جو ہے میں اپنا کپ نکالوں گی اور بچوں کا اور اکثر میرے سے ہوتا ہے میں سلیم مگر نہیں ہوتے گھر پہ تو میں ان کا بھی کپ نکال لیتی ہوں مجھے یاد نہیں رہتا تو چلیں جی ناشتہ کرتے ہیں ملتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد دھلی جو میں نے ساری دھو لیے بودھ گندی ہو رہی تھی سارا فرس بھی صاف کر لیا اور جی یہ دیکھیں آج ہمارے صبح صبح جو ہے ایک اور بھی یہ دیکھیں پھول کل جو ہے یہاں پہ تھا اور آج یہاں پہ ماشاءاللہ کتا پیارا لگ رہا ہے چلو ملیک آپ چلو تو یہ روم جو ہے صاف ہے میں نے کہ اس کو بند کر دیتے ہیں ہم اور یہ دیکھیں یہ کمرہ تو ان کا مطلب یہ بیٹھا ہے کہ نا کمرہ ہی ہو گیا بارہ انہوں نے سارے اپنے ٹوئس ٹوئس اس کمرے میں یہ دیکھیں کل جو ہے میں نے اس بیٹھے کبھی مطلب فرش دھویا تھا جب اس روم کی سیٹنگ کی تھی اور اس روم میں جو ہے میں نے یہ دیکھیں چھوٹی چرپائی رکھی ہوئی ہے کہ مطلب اور جھولا اور زیفا کے لیے باندھ آتے دن کو جہے سو جاتا ہے اور یہ بیٹھا ہے چیر پر اپنے انا وہ شکل ہے یہ لو بچے بھی کھیل رہے ہیں اور اس کمرے کی سیٹنگ تو ہوئی بھی یہ اور بس جو ہیں یہ ٹوئس پھیلے ہو تو ایسا لگتا کچھ رہی پھیلا ہوا ہے برتند ہوتے ملتے ہیں آپ کو برتند ہونے کے بعد مزیفا کا دیکھیں اس کی ارکتیں دیکھیں اس وجہ سے جہے میں یہ کمرہ بند رکھتی ہوں ہزیفا نے یہ کیا کیا آپ نے ہزیفا گندے بچے ہو آپ یہ پاپا ہے یہ کون ہے گگو یہ کون ہے یہ دیکھ رہے ہیں کرتا ہے ہم پاپا ہے یہ گگو کا پاپا ہے ہم چلو آپ چلو باہر نکلو اور یہ دیکھیں ملائکہ نے لائے کیک اور اس کی بڈے ہو رہی میری بیٹے یہ بھائی چلو میری بیٹی بیٹے 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 اب یہ زیفہ اب یہ پیدان توڑ دے گا چلو جی گگو آپ بھی چلو آپ دیکھیں ہاں ادھر بیٹھ کے کھاتے چلو آجو دھوپ دی کھو رہی ہے یہ دیکھیں دھوپ تیز ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ میں نے جو ہے پیدان جو لائے تھے یہ دیکھیں یہاں پر ڈالا ہوا کچن کے سامنے اور یہ دیکھیں اچھا لگ رہے ماشاءاللہ اور یہاں سے میں ڈریڈ والی چیر اس لئے ہٹا لیے کیوں سے نہ دھوپ سے خراب ہو جائے گی تو یہ لوئی کی تو میں نے کہا یہ برداشت کر جائے گی دھوپ کو اس لئے یہ دھوپ میں ڈالی بھی ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہے دھوپ یہاں تک ہے تو ابھی جو ہے آستا آستا یہ دھوپ پر چلی جائے گی مطلب ختم ہو جائے گی تو ابھی یہ دیکھیں ساڑھے یارہ کا ٹائم ہو رہا ہے با اسلام علیکم مائی یوٹو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی داؤں سیر اللہ پاکی کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو ابھی آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ چادر میں کھڑی تو بھی جو ہے میں چادر پہن کے جو ہے ساتھ میں گئی تھی پڑوس میں تو وہاں پہ ہو گئی تھی فوت کی اور وہ فوت کی کس کی وہ یہ چھوٹے بچے کیونے کل جو ہے بیبی پیدا ہوا ہے تو وہ تھا کمزور اور وہ فوت ہو چکا ہے اور تو پڑوس ہی تھے تو زیر سے بات ہے حق تو بنتا ہے پوچھنے کا اور میں اتر گئی تھی تو ابھی آئیں چادر تاری بھی میں نے نہیں ہے اور ویڈیو سٹارٹ کر دی ہے میں نے اور ابھی گلی میں مہرے سبزی والا ہے تو میں نے سبزی بھی یہاں پہ لے لیے بینگن آلو اور یہ دیکھیں کیلے بھی کیلے والا بھی آ گیا تو کیلے بھی لے لیے تو آج جو ہم بنائیں گے بینگن آلو چکن تو ہینی فریج میں نہیں تو سلیم کو جو ہے بینگن چکن بہت پسندے تو ابھی جو میں چادر اتارتی ہوں کمرے میں چلتے ہیں یہ دروازے پر تو یہ پہنتی ہوں روپٹا جو میں نے پہن گیا ابھی چادر دوبارہ بیک میں ڈالوں گی اور چادر جو میں کراچی میں اتنا پہنتی تو نہیں ہوں جیسے کہ مارکیٹ جانے کے مطلب نہیں پہنتی اگر جو ہے پڑوس میں آنا جانا ہوں تو پھر چادر پہن لیتی ہوں اور خاص طور جب گاؤں جاتی ہوں پھر وہاں پہ پہنتی ہوں اور ابھی ٹائم ہو رہا ایک بج رہے اور ابھی لائٹ آتی ہے تو پھر جو ہے میں روٹی بناتی ہوں روٹی بناتی ہوں ہمارا جو سالن پڑا ہے وہ بچوں کو دیتی ہوں بچوں کو جو ہمیں درسی بھیجتی پشکر لیے میری بیٹی یہاں اپنے سکاف پہنو یہاں پہنو یہاں پہ گئے یار یہ والا یہ مجھے دو یہ بہن کو دو یہاں پہن صحیح پہنے دکھو تھوڑے تھوڑے میلے بھی کیوں آپ لوگوں نے ہوں صحیح پہنے بال اندر بال اندر اچھے آج جمعہ ہے نا سکول جاتے ہیں سکول نہیں ہوتا مدرسی ہوتا ہے سکول بھی آپ لوگ جانا ٹھیک ہے چپل پہنو میرے بٹا چپل پہنو اور جاؤں یہ فروگ بھی اپنی دروازے میں رکھی بھی ہیں یہ میری یہ اب خود چلے جاؤ گا کیا ممہ چھوڑ گیا ہے ہم نے خود چلے جائیں چلو ٹھیک ہے چپل میرا بیٹا ہلا پیش یہ دیکھیں یہ آلو جہیں ہیں میں نے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کاٹ لیے آج ہی میرا دل تھے چھوٹے چھوٹے آلو کاٹ کے ڈالنے کا نا دیکھیں بینگن جہیں میں نے کٹ کر لی ہیں آج جہیں میں نے اس طریقے سے کٹنگ کیا آلو کیوں سے چھوٹی کٹنگ کیا تھے اس طرح جیسے اس کو بھی اس طرح کی جہیں میں نے کٹنگ کر لی ہیں آلو کے حساب سے دیکھیں دھنیا جہیں میں نے صبح سے یہیں باہر رکھ دیتی اور یہ دیکھیں دھنیا جہیں ہماری مرجہ آگئی ہے حالکہ اتنی پیاری تھی تازی تازی تو یہ دیکھیں تین چار مرچے جہیں میں سابت ڈالوں گے ان کے اندر ہری مرچی بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور بینگن بھی ڈال دیتے ہیں ملائکہ ہورین جہیں ابھی بہار تھلی پہ بیٹھی بھی ہیں اور وہ زیفہ جہے یہاں پہ بیٹھا ہے یہ دیکھیں چیئر پہ تو اس کو پیائیے نیند تو ابھی تو نیند یہ نہیں کرے گا کیونکہ ابھی لائٹ بھی نہیں ہے تو لائٹ آئے گی اس کو نیند کرواؤں گی پھر روٹی بناوں گی تو ابھی ویڈیو کا بھی یہیں پی کرتی ہیں اپنا دھیر سے خیال رکھئے گا کل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ